سماجی و اقتصادی ترقی کے میدان میں سی پیک نے اہم سنگے مل تیہ کیے وزیر اعظم نون لیگ کو دوبارہ موقع ملا تو دو ہزار سترہ سے بھی بہتر پاکستان بنائیں گے نواز شریف وزیر اعظم آج ایکان قومی اسیملی و سینٹ کے اعزاز میں اشائیہ دیں گے مردب شماری کے نتائج کی منظوری کے لیے مشترکہ مفادات کانسل کا اجلاد بلانے کے لیے سمری ارسال اراغ جانے والے پاکستانی ظاہرین کے لیے خوش قبری اسلام علیکم سپیٹ نائنٹی ٹو نیوز کے ساتھ میں ہوں سید امار سیدی چلتے ہیں کچھ اہم خبروں کی جانے سماجی و اقتصادی ترقی کے میدان میں سی پیک نے اہم سنگے مل تیہ کیے وزیر اعظم وزیر اعظم شہباز شریف نے سی پیک کے دس سال مکمل ہونے پر چینی صدر سے اظہار تشکر کیا ہے ٹویٹر پر جاری پیغام میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ سی پیک کی تکمیل کے دس سال مکمل ہونے پر چینی صدر کے پاکستان کی حمایت میں بیان پر بہت مشکول ہوں پاکستانی عوام کی فلاؤ و بیبوت اور سی پیک کو مثالی منصوبہ بنانا ان کے عظم کا قاس ہے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ سماجی و اقتصادی ترقی کے میدان میں سی پیک نے دس سال میں اہم سنگے مل تیہ کیے پاک چین اسٹریٹیجک تعاون کے فروغ کے لیے چینی صدر کی شکاوشوں کا جتنا شکریہ ادا کیا جائے کم ہے شہباز شریف کا کہنا تھا کہ سی پیک کے دوسرے دور کی کامیابی کے لیے مزید جوش و جذبے سے کام کرنے کے لیے پر عظم ہوں نون لیگ کو دوبارہ موقع ملا تو دو ہزار سترہ سے بھی بہتر پاکستان بنائیں گے نواز شریف مسلم لیگنون کے قائد اور سابق وزیراعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ مسلم لیگنون کو دوبارہ موقع ملا تو دو ہزار سترہ سے بھی بہتر پاکستان بنائیں گے ٹویٹر پر جاری پیغام میں نواز شریف نے کہا ہے کہ سابقہ حکومت نے پھلتے پھولتے پاکستان کو اس نہج تک پہنچا دیا کہ عوام دو وقت کی روٹی کو ترس گئی نواز شریف نے تلال چوردی کی ناہیلی ختم ہونے پر انہیں مبارک بات دیتے ہوئی کہا ہے کہ تلال چوردی نے جھوٹے مقدمات سزاؤں ناہیلیوں اور ظلم کو سبروں استقامت سے برداشت کیا نائنصافی پر مبنی ان فیصلوں کی سزار پاکستان نے پھک دی ہے سابق وزیراعظم کا کہنا تھا کہ مسلم لیگنون کو دوبارہ موقع ملا تو دو ہزار سترہ سے بھی بہتر پاکستان بنائیں گے وزیراعظم آج ارکان قومی اسیملی و سینٹ کے اعزاز میں اشائیہ دیں گے وزیراعظم شہبار شریف کی الویدائی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے آج ارکان قومی اسیملی و سینٹ کے اعزاز میں اشائیہ دیں گے ذرائع کے مطابق وزیراعظم آفیس کی جانے سے تمام ارکان پارلیمنٹ کو دعوت نامیں پجوار دیئے ہیں وزیراعظم شہبار شریف سیاسی رہنماؤں سے نگلہ سیٹ اپ پر مشاورت بھی کریں گے مردم شماری کے نتائج کی منظوری کے لیے مشتائقہ مفادات کانسل کا اجلاس بلانے کے لیے سملی ارسال وزاعت منصوبہ بندی اور تدقی نے 2023 میں ہونے والی پہلی دیجیٹل آبادی اور ہاؤسنگ مردم شماری کی منظوری کے لیے مشتائقہ مفادات کی کانسل کا اجلاس بلانے کے لیے سملی ارسال کی ہے پاکستان بیورو آف اسٹیٹیٹکس نے میٹ میں شماریات نے مردم شماری مکمل کر کے اس کے نتائج بھی مکمل کر لیے ہیں جنہیں اب منظوری اور رہنمائی کے لیے سی سی آئی کو بھیجا گیا ہے عالی سائکاری ضرائی نے ایک نیجی چینل سے بات چیت میں اس بات کی تصدیق کی ہے کہ وضاعت منصوبہ بندی کی طرف سے بھیجی گئی سملی کے ذریعے سی سی آئی سیکریٹریٹ کیابنٹ ڈیویجن کو آگاہ کیا گیا ہے کہ مردم شماری کا تمام کام مکمل کر لیا گیا ہے سائکاری سملی تیار کرنے اور پھر ارسال کرنے کا فیصلہ واضح طور پر ظاہر کرتا ہے کہ حکومت اپنی مدد پوری ہونے سے قبل سی سی آئی کا اجلاس بلانے کے لیے پوری طرح تیار ہے اس سے قبل سی سی آئی کا اجلاس دو اگرس دو ہزار تیس کو منقل کرنے پر بات ہوئی تھی تہاں ایسا نہ ہو سکا لیکن اب نتائج کے منظوری کے لیے سملی سی سی آئی کو بھیج دی گئی ہے جس سے آئندہ ہم انتخابات کے نقاط کے حوالے سے وزیراعظم شبار شیف کے تازہ ترین بیان کے بعد پیچید کے پیدا ہوں گی مردم شمائی کے نتائج پیش کیے جانے کے حوالے سے تین امکانات پیدا ہو سکتے ہیں یا تو تمام اسٹیک ہولڈرز کی جانب سے کی گئی سنگین خامیوں کی بنا پر نتائج منصوب کر دیے جائیں گے یا پھر نتائج کے منظوری کے بعد ہلکابندیاں کرانے کے نتیجے میں تاخیر ہو سکتی ہے تیسرا امکان یہ ہو سکتا ہے کہ ایک کمیٹی تشکیل دے کر تمام معاملات کو مناسب انداز سے حل کیا جائے جو تمام اسٹیک ہولڈرز کے لئے قابل قبول ہو عراق جانے والے پاکستانی ظاہرین کے لئے خوش قبری عراق نے پاکستانی ظاہرین کے لئے ویزا فیس ختم کر دی وفاقی وزیر داخلہ رانہ سانولہ نے عراقی وزیراعظم محمد شایع سعودانی سے بغدار پر ملاقات کی جس میں عراقی وزیر داخلہ عبدالعمیر شماری بھی شریک تھے سیاسی رہنماؤں کی ملاقات میں انصداز رہشدگردی سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا دوران ملاقات پاکستانی سرمائے کاروں کو الیکٹرونک ویزے کی سہولت فرام کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا جبکہ ساتھ ہی عراق نے پاکستانی ظاہرین کے لئے ویزا فیس ختم کرنے کا اعلان بھی کیا مزید عراقی وزیراعظم نے معمولی جرائم اور زائد قیام پر عراقی جیلوں میں قید پاکستانیوں کی جلد رہائی یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے یہ تھی آج کی کچھ اہم خبریں وزید خبریں جاننے کے لئے ہمارا فیس بک کیوٹیوپ کریٹر اور ویڈ سائٹ کو وزیٹ کیجئے اپنے ویلیوبیل کمنٹس سے ہمیں ضرور آگا کیجئے گا